مجھ سے کوئی پوچھتا ہے قبالی کا فلان آج زمانے میں میں نے کہا بھئی ساری دنیا گانے سننے پر لگی ہوئی ہے تو کیا خیال ہے گانے پر ان کو رہنے دیا جائے یا ان کے اس ذوق کی تسکین کے لیے گانا چھوڑا کے یہ سنا دیا جائے تو دھیان ادھر لگ جائے ذوق ادھر لگ جائے رو لیں کچھ گڑی ادھر ذوق اگر طبیعت راقب ہو جائے تو اس سے بہتر نہیں ہے گانے سننے سے کن دلیلوں کی آپ باتیں کرتے ہیں آکر اسلام کو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَلَّمْنَا هُشِّئْرَ مَا يَنْبَغِيلَ کیٹیگوریکل فرمایا کہ ہم نے حضور کو شیر نہیں سکھایا یہ ان کے شایان شان نہیں مگر مجلس میں بیٹھ کے صحابہ سے شیر نہیں سنتے تھے فرمایا شایان شان نہیں تھا پھر شیر نہیں سنتے تھے کیونکہ اس سے ایک زور اور آپ کی حدیث پاک ہے کہ شیر میں صحر ہے جادو ہے تو اس جادو سے اگر کچھ صحابہ نے علاقے اس یہاں کے اطراف و اقناف کے لوگوں کے حوال سے کام لے کے تو ان کو راغب کر دیا اگر تو خیر کی بات حکمت بھی فرمایا حکمت بھی فرمایا حکمت بھی فرمایا حاکر اسلام سفر کر رہے تھے ایک صحابی پیچھے تھے فرمایا شیر سناؤ فران کا اس نے سنایا دوسرا سناؤ دوسرا سناؤ وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قضم ایک سفر میں سو اشار سنیں مسجد نبوی میں صحابہ کرام حلقے بنا کے بیٹھتے تھے اور فرمایا شیر سنتے تھے میرا مقصد یہ ہے کہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو افضل نہیں ہوتی من وجہن کیا من وجہن مگر علاج ہوتا ہے کہی چیز ہوتا ہے شاہ ولی اللہ مدیس تیرمی جیسے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے بعض طبیعتوں باقی سلسلے میں شاہ وغیرہ پر مسجد سے باقی سلاشن میں نہیں ہے تو چشتیا میں جائز بس اجائز ہے چشتیا چشتیا سلسلے میں اس کو رواج ملا ہے تو میں نے اسی کی تو بات آخر کہا ہوں کہ کئی طبیعتیں ایسی رکھی ہوتی ہیں سخت ہوتی ہیں تو باقی چیزوں سے نہیں چوٹیں اگر پھر اس کی سختی اور سلابت کسی چیز سے نہیں چوٹ رہی تو جو لوگ اس ایک چیز سے ٹوٹ جائے اور اس چوٹنے سے کچھ گوشہ دوسرا ہے تو اللہ معافتہ دینے والا یہ عقل کوئی جو صورتحال ہے میں جانا ہے کیونکہ محفل ہے آج لہات ابھی در ہے نا میں رکھی جو ایک آخری نہیں کیونکہ انہوں نے محفل سما رکھی ہے اے منتخب سی محدود اچانک رکھ لیے پہلے قرام نہیں حباب نے کا تو پھرڑ کے گھر جانا میں نے میڈیسنز لیں گا پھر واپس بھی آنا ہے اس میں وہ بزار پر بہت 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 دیکھ بزار کا دوسرے بزار کے ساتھ کوئی زنسٹ کے سر بیسکولی یہ بڑا ایک بڑی آخری تصوف کی طرف سے تصوف ساری کے ساری بات کرتا ہے محبت اور عمل اور محبت اللہ کی مخلوق سے مخلوق سے سیخہ تو سارا تصوف نے آقا علیہ السلام کی سنت سے آقا علیہ السلام کی سنت سے تو سوفیہ کسی سے نے برد نہیں بکاکروں کوئی ہندو کوئی سکھ کوئی آگے بیٹھے سوفی نہیں دودھکار کر کسی کو کنگل جاؤ سوفی دودھکار تھا نہیں ہر ایک کو بٹھاتا ہے اب اس کی سنت بتاتا ہوں ایک صحابی تھے ان پر حد جاری ہوگئے کسی جنا ایک قبیرہ پر درگزر کیا درگزر کیا درگزر کیا پھر سوال کیا کوئی ہو پھر اور کہ کہیں ایسی کو سبیل بن جائے شک کی حد سے جب کوئی شک کی سبیل نہیں بنی حد جاری ہوگئی جب حد جاری ہوگئی تو آقا علیہ السلام جس صحابی نے آکے اطلاع کی اور وہ ساتھ لایا تھا اس کو ایک روز آقا علیہ السلام بیٹھے تھے آقا تم نے اطلاع کی اور اس کے قبیرہ گناہ کی اور آکے مجھ سے حد جاری کروا دی کتنا اچھا ہوتا کہ اگر یہ خبر مجھ تک نہ لے کر آتے اور اس پر وہیں پردہ ڈال دیتے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم پردہ ڈال دیتے تو جو مجھ تک خبر لائے اور حد دروائی ہے خدا کی قسم پردہ ڈال کے چھپا دینا اس سے بہتر ہوئی شاید وہ توبہ کر لیتا اور اللہ بھی معاف کر لیتا یہ گوشنی سے دیا بکرتے ایک اور جوان صحابی سے ایک منعہ قبیرہ ہوا حد جاری ہوئی اس کی میت پڑی تھی اس کے والد آئے پوچھنے کے لیے کہ بیٹا کہا ایک صحابی نے کہا وہ خبیص پڑا ہوا ہے کیا کہا وہ خبیص پڑا ہے آقا علیہ السلام نے بات سن تو اس کو فرمایا کہ تمہیں بھائی کے خلاف شیطان کے معامن اور دوست مت بنو تمہیں کیا خبر اس کے جسم سے جنت کی وہ خوشبو آ رہی ہے کہ تمہیں اگر اس مدینہ میں پھیل جائے تو کئی وادیاں میں سبحان اللہ کسی کو حد پر فرمایا گوشا ہے گناہ سے گوشا ہے کہ وہ نفرت گناہ گار سے نہیں اور کئی ایسی چیزوں سے در گزر کرنے کا گوشا کوئی یاد رکھ لیں کسی ذلسلے کے ہوں مدار ان کا کسی سنت اور سیرت کے دور میں لطیف بات کہا کرتا ہوں میں دور بخاری میں کہی تھی برمینگم یہاں مجھے شاید موقع نہیں ہوا کبھی کبھی میں نے کہا یا مجھے یاد نہیں آقا علیہ السلام چادر اوڑ کر لیٹے ہوئے تھے اور سوئے ہوئے نہیں تھے جاگ رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس انصار کی کچھ بچیاں دخ بجا رہی تھی اور ان کے جنگی دا رہی تھی کیا دا رہی تھی آقا علیہ السلام چار بھائی پہ لیٹے ہوئے سوئے ہوئے نہیں تھے صدیقہ رضی اللہ عنہ داخل ہوئے دیکھتے آپ نے فرمایا جرال سے فرمایا کہ مزمار الشیطان فی بیت رسول اللہ یہ شیطان کی سرنگیاں اور شیطان کے ساس بیت رسول میں بیت نبوت میں حضور کے گھر آپ میں جو ڈانٹ کر یہ فرمایا تو وہ ڈر گئیں انہوں نے دفعے چھپا لیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اب اس سے ہم گئی جب یہ بات ہو گئی تو آقا علیہ السلام میں چیر انور سے چادر اتار چادر اتار کے مر کے دیکھا صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے فرما دع ہما وگر ان کو جانے دو لِكُلِّ قَوْمِن عیدٌ وَهَذَ عیدٌ اللہ یہ ایک اید ہوتی ہے تو یہ ہماری اید ہے اب حدیث تو یہ اس پر کسی محدث نے آگے مزید کوئی بات کی فقی مسائل کی طرف چلے گئے کیا فقی مسائل کی طرف چلے گئے جو مسئلہ میں نے نکالا وہ کسی نے بیان نہیں کیا تو میں کہتا ہوں کہ سیدنا صدیق عزی اللہ عنہ ان کو روکنا غیرت شریعت کے سال کے رسول کے گھر میں یہ شیطان کے نظمات تو اس طرز عمل سے طریقہ نقشبندیہ بنا میں رکھا ہر طریقہ ہر تصوّق کا سلسلہ کسی سنت پر اس طرز عمل سے کیا بنا نقشبندیہ نکلا اور آقا علیہ السلام نے جو فرمایا دعوما انہ لکل قوم اید جانے دو ہر قوم کی نماری اید ہے یہ جو اعلان فرمایا اجازت اس سے طریقہ چشتیہ نکلا اور وہ جو چادر اور کر لیٹے ہوئے تھے چادر اور کر لیٹے نیٹے ہوئے تھے اس سے قادریہ اور سوردر دیا بنا نہ بجانے میں شریک نہ منع کرنے شریک سبحان اللہ اور اس دلال ایسا کوئی رد نہیں کر سکتا باہ سب تسلیم کرتی باہ سلسلہ باقت یہ ہے جو صوفیاء ہوتے ہیں یہ متبعین سنت ہوتے اور صاحبان ہکمت ہوتے ہیں یہ لوگوں کے احوال باطنی کے بدنے میں مجتحد ہوتے ہیں احوال باطنی کے مجتحد ہوتے ہیں اسلاح باطنی جس کس دور میں جہاں جا اب عرب جائیں تو طریقہ شادری یا کھڑے ہو کے ذکر کرتے ہیں اور خوب وعی کرتے ہیں اپنے طریقے ہیں علاقوں کے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی جس سے آگر اسلام کی امت کو کسی طبقے کو فیض ملتی ہے اللہ حمیز سلام ورحم ورحم